ہیلو این نمسکار دوستو میں ہوں ہیرا اور آج کی ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو ایکسل کی بیسک نولیج دینے والا ہوں جس کے مادیم سے آپ ایکسل کے بارے میں جانکاری پرابت کریں گے اور یہ ویڈیو ان کے لیے بلکل خاص ہونے والی ہے جو ایکسل کے بارے میں ابھی زیادہ نہیں جانتے ہیں کہ ایکسل کو کس پرکار سے اوپن کیا جاتا ہے اور کس ٹول کو ہم کیا بولتے ہیں تو یہ ویڈیو دوستو آپ کو سٹارٹنگ سے اینڈ تک آپ کو دیکھنی ہوگی تو چلیے دوستو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے پہلا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایکسل ہوتا کیا ہے پرائے آپ جانتے ہوں گے آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ کمپنیوں کے اندر ایکسل کا پریوگ ہوتا ہے جی ہاں دوستو ایکسل کا پریوگ پرائے بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے ایکسل کے دوارہ ہم کمپنی کے ریکارڈ کو اپنے ایمپلوئی کے ریکارڈ کو اور سکول کا ریکارڈ اس میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کے بہت سارے پریوگ ہیں وہ ہم آپ کو آگے دھیل دھیلے سکھاتے رہیں گے دیکھئے دوسرا جو پوائنٹ ہے ھاو ٹو اوپن ایکسل اب یدی آپ کے پاس وینڈو آپریٹنگ سسٹم سیون ہے تو آپ اپنے کمپیٹر میں ایکسل کو کس پرکار سے اوپن کریں گے تو دیکھئے میرے پاس آپریٹنگ سسٹم وینڈو سیون ہے اور میں ہاں پہ سٹارٹ بٹن پہ آتا ہوں آپ کو سٹارٹ بٹن پر کلک کر دینا ہے اور دیکھئے نیچے یہاں پر سرچ پروگرامین فائل کا آپ کو یہاں پر ایک باکس دکھائی دے گا اور یہاں پر میں ٹائپ کر دوں گا ایکسل تو دیکھئے یہاں پر پروگرام میں دو اپشن یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں ایک میرے پاس دوزار اننیس کا ایکسل ہے اور ایک دوزار دس والا ایکسل ہے تو یہاں سے میں جو بھی اوپن کرنا چاہوں تو اس پر میں کلک کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے میرے سامنے جیسی میں اس پر کلک کروں گا تو آپ کے سامنے نیو ایکسل کی جو فائل ہے جو وینڈو ہے وہ آپ کے سامنے ہاں پر اوپن ہو جاتی ہے اس کے بعد دیکھئے تو اس کا دوسرا میتھر ہوتا ہے ساتھیوں چاہے آپ کے پاس وینڈو ایٹ ہو چاہے سیون ہو چاہے ٹین ہو چاہے الیون ہو اس کے لیے سب سے جو سوپر میتھر جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ چاہے کہیں پر بھی اسے اپلائی کریں میں وینڈو پلس آر اوپن کروں گا اور اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا رن ڈائلوگ باکس اوپن ہو جائے گا تو دیکھئے میں کی بورڈ سے پریس کرتا ہوں وینڈو پلس آر کی وینڈو آر کی جیسے آپ پریس کریں گے آپ کے سامنے ڈائلوگ باکس اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پر میں ٹائپ کر دیتا ہوں excel اور جیسی میں اسے انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہاں پر ایکسل کی جو وینڈو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے تو آپ دونوں میتھڑ میں سے کسی کا بھی پریوک کر سکتے ہیں اپنی ایکسل کی فائل کو اوپن کرنے کے لیے اب دیکھئے سب سے تھرڑ جو پوائنٹ اس میں دیا ہوا ہے کوئک ایکسس ٹول وار تو جب آپ اپنی وینڈو کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس پرکار سے ایک وینڈو دکھائی دے گی اور دیکھئے جب آپ لیپ سائیڈ میں دیکھیں گے تو آپ کہاں پر ٹولز دکھائی دیں گے اس پرکار سے اور دیکھئے یہاں پر ایک چھوٹا سا بٹن بھی ہمیں دیا ہوا ہے جس میں ہم چاہیں انیہ ٹول بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہ وہ ٹول ہوتے ہیں جسے ہم ماؤس کے جریئے کسی فائل کو اوپن کرنا ہے ہمیں فائل کو سیو کرنا ہے یا ہمیں کی ووڈ سے ماؤس کے جریئے ہی ہمیں بیک جانا ہے اس میں ہمیں تیاری کی وڈ کا پریوب نہیں کیا جاتا ہے آپ کوئی ایکسیس ٹولوار کا پریوب آپ اپنے ماؤس کے دوارہ کسی فائل کو اوپن کرنا ہو تو میں ہاں پر جیسی کلک کروں گا دیکھیں گے آپ کے سامنے ہاں پر ایک نئی ونڈو سے اوپن ہو گئی ہے اور آپ کسی فائل کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماؤس سے یہاں پر آپ کلک کریں گے اوپن پر دیکھیں گے آپ کے سامنے ہاں پر جو بھی ایک ڈائیلوگ باکس اوپن ہوگا اور آپ جو بھی فائل یہاں سے اوپن کرنا چاہتے ہیں آپ آسانی سے اسے اوپن کر سکتے ہیں تو آپ کوئی ایکسس ٹول وار کی سہتہ سے بھی اپنی فائل کو اوپن کرنا سیو کرنا اور فائل کو انڈو کرنا بھی آپ ماؤس کے دوارا کر پائیں گے تو یہ ہمارا کوئی ایکسس ٹول وار ہوتا ہے اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ٹول وار ہے یہ پرائے کئی بار نیچے بھی دیا ہوتا ہے تو جیسے آپ اس کے لاشٹ میں اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ اسے سو بلو دا ریبن آپ اسے یہاں پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ اسے اوپر بھی سیٹ کر سکتے ہیں سو دا اوپ دا ریبن آپ اسے اوپر بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ہوتا ہے ایکسس ٹول وار اس کے بعد دیکھئے ٹائٹل وار کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی فائل اوپن کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی پیج ہے آپ کا چاہے آپ نے ونورڈ کا پیج اوپن کیا ہوا ہے چاہے آپ کا اس پاور پوائنٹ ہے تو سبی کے اندر ایک ٹائٹل وار ہوتا ہے کہ اس فائل کا نیم آپ نے کیا رکھا ہوا ہے تو انٹرو ٹو ایکسل اس فائل کو میں نے نام دیا ہوا ہے تو یہی آپ کا ٹائٹل وار ہے جس سے ہم پتا چل پاتا ہے کہ یہ فائل کس نام سے ہم نے سیب کر رکھی ہے تاکہ اس کو ہم بعد میں پہچان پائیں اور اس کے بعد دیکھئے یہاں پر ہے منیمائز بٹن آپ رائٹ این سائیڈ میں آئیں گے تو آپ کا منیمائز بٹن آپ کو دکھائی دے گا آپ اس پر کلک کر دیں گے تو دیکھئے آپ کی جو ونڈو ہے وہ یہاں سے منیمائز ہو جاتی ہے اور اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کلوز کلوز سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریسٹور بٹن ریسٹور بٹن پر آپ دیکھئے جو بیچ میں سینٹر پر دیا ہوا ہے آپ اس پر جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کی جو ونڈو ہے وہ لیسٹور ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے کلوز بٹن کلوز بٹن کا پر آئے اپنی فائل کو ہم کلوز کرنے کے لیے اس کا پریوم کرتے ہیں اس کے بعد دیکھئے یہاں پر ہے ایٹ نمبر پوائنٹ ہے مینیو وار جسٹ کوئک ایکسس ٹول وار کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں فائل، ہوم، انسرٹ، پیز لی آؤٹ فاربولا، ڈیٹا اسی کو ہم مینیو وار بولتے ہیں اور جو ہمارا مینیو وار ہوتا ہے اس کے اندر ٹیب ہوتی ہیں آپ ان کو ٹیب یعنیسے ہوم ٹیب ہے ان کے نام سے بھی آپ اس کو جان سکتے ہیں جو ہمارا اوپر دیا ہوتا ہے اس کو مینیو وار کے نام سے جانتے ہیں اور جو انسرٹ جو الگ الگ ہمیں ہاں پر فنکشنس دیئے ہیں ان کو ہم ٹیب کے نام سے جانتے ہیں ایسے فائل ٹیب، ہوم ٹیب، انسرٹ ٹیب اور اس کے نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پر اس کے option ہمیں دی ہوئے اس کے functions ہمیں دی ہوئے اور insert kvc پرکار سے اس کے function ہمیں نیچے دے رکھے ہیں تو ان functionوں کو ہم جانتے ہیں یہ ہمارا ribbon war کے نام سے جانا جاتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا یہ ribbon war آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہوگا کئی بار اور دیکھئے یہ دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے آپ جیسے ہی mouse کی button کو left جو button ہوتی ہے اسے دو بار آپ کسی بھی tab پر click کر دیں تو آپ کا جو ribbon war ہے وہ یہاں پر so ہو جاتا ہے اور جیسے ہی آپ اس پر دو بار press کریں گے mouse کی left button کو تو آپ کا ribbon war جو ہوگا وہ یہاں سے hide ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے name box name box پرائے ہمارے cell کے address کو بتاتا ہے کہ ابھی ہم کس cell پر کام کر رہے ہیں میرا جو cursor ہے اس نے کس cell کو select کیا ہوا ہے دیکھیں name box جہاں پر ہے میں نے اس cell کو select کیا ہوا ہے تو آپ یہاں دیکھیں گے d10 دیکھیں d column ہے اور 10 number ہاں پر row ہے تو d10 ابھی میرا cell کا address ہے یعنی کی name box میں ہم اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو left and side میں آپ کو name box دکھائی دے گا جس سے آپ cell کا address ہاں پر پتا کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی کس cell پر work کر رہے ہیں تو d7 تو ایسے ہی excel کے اندر پرتیک cell کا ایک address ہوتا ہے آپ دیکھیں گے جس cell پر آپ click کریں گے تو اوپر سے یہاں پر b اور یہ یہاں سے آپ کا row and column highlight ہو جاتے ہیں اوپر سے آپ کی جو ہے b جو آپ کا level ہے column کا وہ highlight ہو جائے گا اور row جس row پر آپ نے click کیا ہوا گا تو آپ کی وہ row بھی ہاں پر highlight ہو جاتی ہے تو آپ آسانی سے اسے پہچان سکتے ہیں b4 پہلے ہم بھی بولتے ہیں column کا بولا جاتا ہے column کو address اور پھر row b4 تب جا کے ہمارا یہ ایک cell بنتا ہے اس کو ہم name box کے اندر اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں کس cell پر کام کر رہا ہوں grid line grid line دیکھئے جو آپ کو یہ line دکھائی دے رہی ہیں انہی کو ہم grid line بولتے ہیں جن سے آپ کا cell بنتا ہے column بنتے ہیں row بنتی ہیں انہی کو ہم grid line کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد دیکھئے اگلا جو point ہے formula bar formula bar پر آئے پریوک کیا جاتا ہے کہ جو بھی آپ نے یہاں پر اپنا content type کیا ہوا ہے excel کے cell کے اندر تو آپ اسے یہاں پر as it is اسے آپ formula bar کے اندر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یا آپ نے کوئی formula بھی لگایا ہوگا تو آپ اسے actual میں آپ کا جو formula bar ہوگا وہ اس کو یہاں پر دکھا دیتا ہے یا آپ نے کوئی بھی یہاں پر کوئی ورڈ آپ نے type کیا ہوا ہے تو آپ اس کا original جو روپ ہے آپ یہاں پر اسے data کو دیکھ سکتے ہیں آپ کا کیونکہ formula bar اس کے original content کو دکھاتا ہے کہ آپ نے یہاں پر actual میں کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ آپ formatting چاہے کوئی بھی کریں اس سے کوئی effect نہیں آئے گا اور آپ کا جو formula bar ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ آپ نے cell میں یہاں پر کیا type کیا ہوا ہے اس کے بعد دیکھئے workbook workbook کے اندر workseat ہوتی ہیں دیکھئے پھر آئے ہاں پر آپ لیچے آئیں گے left side میں one seat one seat two seat three یہ تو ہیں آپ کی workseat اور یہ پوری کی پوری complete جو ہے اس کو ہم workbook کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ workbook کے اندر ہی workseat ہوتی ہیں جن پر ہم الگ الگ seat کا پریوگ کر کے الگ الگ کام کے لئے انہیں ہم use میں لے سکتے ہیں الگ الگ workbook کے لئے انہیں پریوگ میں کر سکتے ہیں تو آپ کی workbook سے مل کر workseat بنتی ہے تو workseat کونسی ہے seat one آپ کی workseat ہے seat two بھی آپ کی workseat ہے اور سبھی کو ملائیں گے تو آپ کی workbook کلائی جائیں گی اس کے بعد ہے 15 نمبر پائنٹ column column کیا ہوتا ہے جو آپ کے ABCD آپ کو اوپر دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ کے column ہے ABC والے آپ کے column ہوتے ہیں اور دیکھئے ہمیں جب last column چیک کرنا ہوتا ہے کہ total column کتنے ہوتے ہیں Excel seat کے اندر تو آپ کے total جو column ہوتے ہیں وہ آپ کے Excel seat میں ہوتے ہیں 16384 آپ کے total جو ہیں میں آپ کے نیچے ٹائپ کر دیتا ہوں جو column ہے total وہ آپ کے کتنے ہوتے ہیں 16384 آپ کے column ہوتے ہیں اور رو کتنی ہوتی ہیں اور رو آپ کی ہوتی ہیں 1048566 آپ کی total رو ہوتی ہیں اب رو ہوتی ہیں آپ کی 123 والی یہ دیکھئے یہ آپ کی رو ہیں جو آپ کی heading دی ہوئی ہیں 123 ان کو ہم رو کے نام سے جانتے ہیں اور جو ABCD والے ہوتے ہیں وہ آپ کے column ہوتے ہیں اب دیکھئے مجھے last column پر جانا ہے میں last column پر جانے کیلئے کیا کروں گا میں keyword سے control plus لکھا ہے اور اس column کا number پتا کرنے کے لیے میں آپ کے formula لگا کر دیکھا رہا ہوں کہ میں اس سمیہ کون سے column پر ہوں تو دیکھئے equal لکھیں گے سب سے پہلے آپ col u دیکھئے جو بھی آپ کا excel کا کوئی function اور formula start ہوتا ہے equal سے start ہوتا ہے آپ double click کریں آپ ki left button کو آپ کا column select ہو جائے گا اب column count کرنے کے لیے آپ کیا کریں یہاں پر آئیں left side میں کسی row کو select کر لیں sorry now دیکھئے دیکھئے یہاں پر میں دوبارہ سے بتاتا ہوں میں لکھا ایک والم کا address پتا کرتا ہوں کہ میں کون سے column پر سمپل میں column کا pre کروں گا اور میں bracket کو کر دوں گا کلو جیسی پر کروں گا آپ دیکھیں 16384 نمبر کے سمی میں column پر ہوں وافی جانے کے لئے میں پھر سے کیا کرتا ہوں کنٹرول پلس left arrow کی پریس کروں گا تو واپس میں اپنے اسی area پر آ جاؤ گا جہاں پر میں work کر رہا تھا اس کے بعد یہاں پر دیکھئے میں جیسے کی ووڈ سے control پلس down arrow کی پریس کرتا ہوں تو میں last number پر پہ row کی سنخیہ بھی آپ پتا کر سکتے ہیں اور دیکھئے دوستو سب سے بہترین جو method یہاں پہ ہے ہمارے excel کے اندر آپ equal key پریس کریں اور آپ لکھیں columns دیکھئے آپ نیچے والے columns پر double click کریں گے اپنی mouse کی left button کو اور میں یہاں پر اس میں ایک row کو پاس کلا دیتا ہوں کسی جس میں سارے column سلیٹ ہو چکر جیسی میں enter key press کروں گا تو آپ دیکھئے یہیں پر ہی آپ اس کے column کی سنخیہ پتا کر سکتے ہیں آپ کے excel seat کے اندر کتنے column ہوتے ہیں اور اسی پر کار سے روز نام کا پر formula لگائیں اور اسے آپ double کلک کر کے سلیٹ کر لیں اور آپ کسی ایک column کو سلیٹ کر لی جس کے مادیم سے آپ پتا کر پائیں گے تو دیکھئے یہاں پر 10 48 566 آپ کی اس میں رو ہے آپ excel کا ورزن چاہے 2007 use کر رہے ہوں 2013 2016 2019 2021 ان سوی میں رو and column کی جو سنکھیا ہے وہ بلکل سیم ہوتی ہے آپ پر روز اور columns کا formula لگا کر بھی آپ پر ان کی سنکھیا calculate کر سکتے ہیں اب تک جتنے بھی ورزن اپ ڈیٹ ہوئے ہیں انہی کے اندر رو column کی جو سنکھیا ہے وہ بلکل سیم ہے اس کے بعد دیکھئے active cell ہمارا کیا ہوتا ہے اس سے پہلا دیکھتے ہیں کہ heading bar کیا ہوتا آپ کے columns heading bar ہے اور یہاں پر دیکھئے 1 2 3 یہ بھی آپ کا heading bar ہے ان heading bar کے نام سے جانتے vertical and horizontal heading bar ہوتے column آپ کے جس کھانے پر میں کھلک کرتا ہوں جو آپ کھانے کھانا دکھائی دیتا ہے جہاں پر میں کھلک کر رہا ہوں میرا کھلک ہے تو آپ اسے active cell کے نام سے جانیں گے وہ ہی آپ کھلک 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 رہے تو جیسے مان لی جی میں کھلک کیا تو میرا ایکٹیب سیل ہو گیا ایک سیون کو ہم ایکٹیب سیل کے نام سے بھی جانتے ہیں اس جب ڈیٹا میرے پاس زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے آگے دیکھیں اگلا اس میں جون سلائیڈر جون سلائیڈر کا پری یوگ پیج کو سائج کو بڑا کرنے کے لیے ہم پری یوگ میں کرتے ہیں دیکھیں اسے جیتنا میں اسے جون کروں گا آپ اسے اور بڑے سائج میں دیکھ پائیں گے اور جیسے میں مائنس کے سائج پر کلک کرتا ہوں تو آپ اسے منیمائز کر سکتے اور آپ جیسے ہی ماؤس کی بیج کی بٹن سکرول بٹن کو گھومائیں گے اور کنٹرول کی آپ جیسے دیا ہوتا ہے نیچے تو اس کو ہم سٹیٹس بار کے نام سے جانتے دیکھ جیسے میں دو کو سیلیٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے نیچے اور کاؤنٹ کر دکھا رہا ہے دو نمبر سیلیٹ کر رکھے اور دونوں کا سم بھی ہمیں نیچے بتا جا رہا ہے تو اس پرکار سے ہم سٹیٹس بار کے مادیم سے بہت آسانی سے ان کا سم بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا سم کتنا آتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے مادیم سے آپ نے سیکھا ہے کہ ایکسل کے کس ٹول کو کس کمپوننٹ کو ہم کس نام سے جانتے ہیں تو